بہت سے لوگوں نے ہم سے یہ بار ہاں پوچھا کہ ہم گھر میں پوٹس وغیرہ دھونے کے لیے اور اون وغیرہ ساف کرنے کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا کلپ ہم تیار کر رہے ہیں جو یہ انفرمیشن تو آپ کو دے گا لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ نیگیٹیو فیڈبیک رکھنے والا یہ کلپ ہوگا چونکہ آج کل کیمیکلز جو ہیں وہ ان کو استعمال کرنا بہت سے لوگ زیادہ اچھا نہیں جانتے لیکن ہمارا ان کے بغیر گزارہ نہیں ہے یہ دو اون کلینرز ہیں جو ہمارے گھر میں عام طور پر استعمال ہوتے ہیں یہ جو ایزی آف ہے ریٹ کین اس جیسا اون کلینر کوئی نہیں ہے آپ اس کو رات کو سپری کر کے سو جائیں اور اگلے دن صبح ہو جو ہے وہ سارا آئل ساری گریس جو ہے وہ میلٹ ہو کے پانی بنی ہوگی ہاں یہ ہے بہت خطرناک کہ آپ لمبا سا سانس لیں فول اگزاست اپنے کچن کا آن کریں رات کو جب سب سو چکے ہیں رومز میں اس وقت آپ اس کو سپری کریں اور اپنا مو وغیرہ ہاتھ وغیرہ جو ہیں وہ کور کر کے ہاتھوں پہ گلفز پہن کے اور فیس کور کر کے آپ نے اس کو سپری کرنا ہے سپری کریں اور بند کر کے آپ اون کو دوڑ لیں وہاں سے اسی طرح کوک ٹاپ وغیرہ ہے فل سپیڈ پہ رینج ہوت کو آن کریں اور سپری کر کے آپ سو جائیں صبح صبح ہو آپ اس سب کو پھر گلفز پہن کے دھولیں مسٹر مسل جو ہے یہ روٹین کے لیے اچھا ہے فیوم پری ہے اتنا سرونگ نہیں ہے اب آتا ہے پوٹ کو سکرپ کرنا تو یہ سٹیلو ہے بریلو بھی آتا ہے اسی طرح کا وہ بہت اچھا ہے اس میں یہ باریک سی سٹیل وول سی ہے اور اس میں سوپ جو ہے وہ آلٹریڈی موجود ہوتا ہے سٹینلس ٹیل کے جو فریج وغیرہ ہیں اور کچن کی اپلائنسز ہیں میٹل کی ان کو چمکانے کے لیے یہ کین بہت اچھا ہے ان چیزوں کے لیے ایک ٹپ اور دیتے چلیں کہ جو بھی آپ کی اپلائنسز ہیں جیسے کٹل ہے پانی اوبالنے کی اور ٹوسٹر وغیرہ ہے اس کو آپ نے اپنے سٹوف کے پاس نہیں رکھنا کک ٹاپ کے پاس نہیں رکھنا جب آپ کھانا پکاتے ہیں تو فیومز اڑتے ہیں بھاب جو نکلتی ہے پوٹ میں سے اس میں آئل ہوتا ہے چونکہ ہماری جو سارے ککنگ ہے وہ آئل اس میں ایڈ ہم کرتے ہیں تو ہر چیز سٹکی ہو جاتی ہے تو ان چیزوں کو اپنے کک ٹاپ سے پلکل دور کر کے رکھیں عام روز مرہ پوٹس دھونے کے لیے بے سندھونے کے لیے سنکھ دھونے کے لیے جو ہے وہ جیف کریم بہت اچھا ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اوریجنل جو ہے وہ بہت سے ممالک میں دستیاب ہی نہیں ہے اس جیسی اور کوئی چیز نہیں ہے بلکہ بعض وقت تو شاور رومز وغیرہ بھی ہم اسی سے دھوتے ہیں بیم بابیکیو بغیرہ ساف کرنے کے لیے بہت اچھا ہے رینجھوٹ بغیرہ ساف کرنے کے لیے بہت اچھا ہے آپ کی پیچھے کا جو سپلیش پیک ہے یعنی جو پیچھے کی دیوار ہے جہاں آپ کوکنگ کرتے ہیں وہ گریس اس پر بہت لگتی ہے وہ ساف کرنے کے لیے بہت اچھا ہے اگر بہت زیادہ سٹرونگ گریس کے نشان ہیں تو آپ اس کو پانچ دس منٹ کے لیے سپری کر دیں اور اس کے بعد آپ اس کو وائب کر لیں اس کو بھی ہم نے دیکھا انگلینڈ میں باٹل بلکل یہی ہے کلرز بھی یہی ہیں نام تھوڑا سا مختلف ہے لیکن وہ چیز یہ نہیں ہے اس کے بعد آتا ہے سپری اڈ وائب جو ہر وقت ہمارے گھر میں کوئی بھی چیز ساف کرنی ہو جیسے کہ رات کو ہم نے سلیپ ساف کرنے ہو کہیں سے ڈسٹنگ کرنی ہو بلائنس وغیرہ ساف کرنے ہو سپری اڈ وائب جو ہے وہ بہت اچھا اس کو ساف کرتا ہے چمکا بھی دیتا ہے چیز کو وینڈیکس ہے گلاس کلینر اس کی بھی دنیا بھر میں نقل جو ہے وہ موجود ہے یہ جو گلاس کلینر ہے یہ اچھا تو بہت ہے لیکن اگر آپ اس کا ایک ڈرپ کہیں لیدر پر ڈال دیں گلتی سے ڈال جائے یا آپ کپڑا ہی جس سے آپ ساف کر رہے ہیں وہ لیدر پر رکھتے ہیں تو وہاں کا لیدر کا رنگ جو ہے بوڑ جائے گا ویسے شیچے ساف کرنے کے لیے جو سب سے اچھی چیز ہے وہ ڈش واشنگ لیکوڈ ہے جس سے آپ برتند ہوتے ہیں آپ اس کو خوب سارا پانی میں ملائیں اور سپنج سے آپ شیشوں کو ساف کر لیں اور اس کو پھر وائپر سے وائپ کر دیں نیوز پیپر سے سکھا لیں اگر کہیں آپ کو سٹریکس دکھتی ہیں تو اب ہے ڈومیسٹوز ڈومیسٹوز جو ہے وہ سمجھیں کہ سوپ ملا ہوئے بلیچ ہے کافی ٹھک ہے بہت اچھا ہے باترومز وغیرہ دھونے کے لیے ٹوائلٹس وغیرہ دھونے کے لیے سب سے اچھا ہے یہ خطرناک ہے بچوں کے ہاتھ نہ لگے بچا کے رکھیں اس کی بھی نقل جو ہے وہ دنیا میں بہت ملتی ہے سب سے اچھا بلیچ جو دن رات ہمارے کر میں استعمال ہوتا ہے سنگس وغیرہ میں ڈالتے ہیں واشنگ کے لیے فلور میٹس کے لیے جب ہم انہیں دھوتے ہیں ڈیش واشر میں یہ جو کارننگ ویر اور یہ جو چائے کے بعض وقت کپس میں سٹین پڑھ جاتے ہیں برطن جو ہے ان میں رنگ چڑھنے لگتا ہے اس کے لیے آپ اس کو ڈیش واشر میں آدھا کپ جو ہے وہ ڈال دیں کہیں بھی ڈال دیں وہ خود ہی پانی چلے گا تو سارا کچھ پلیچ ہو جائے گا اگر ڈیش واشر نہیں ہے تو کسی بھی ٹب میں ایک کپ پلیچ ڈال کے اس کو ہوت وارٹر سے بھر کے اس میں اپنی پلیٹس وغیرہ جو ہیں وہ دس پندرہ منٹ کے لیے ڈپ کر دیں اور نکالیں گے تو نہیں کی نہیں وہ سارا سٹین جو پتی کا چائے کا سالن کا چیزوں کا ہوگا وہ ان پر سے ہٹ جائے گا اگر سٹین ہلدی کا ہے تو دھونے کے بعد آپ اسے دھوپ میں رکھیں ہلدی کا جو سٹین ہے وہ دھوپ کی روشنی مٹاتی ہے صرف ویسے بھی اگر ہلدی کا سٹین آپ کے سلاپ پر پڑا ہے بنچ ٹاپ پر پڑا ہے کہیں کسی چیز پر پڑا ہے تو یہ بلیچ جو ہے یہ آپ 3-4 منٹس کے لیے سپری کریں تو وہ سٹین جو ہے وہ آپ کے سلاپ سے چند سیکنڈز میں ہی غائب ہو جائے گا اس کو پوچھ لیں چونکہ اگر بلیچ کہیں پڑا رہے کچھ دیر کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے تو وہاں سے وہ سلاپ کو یلو کر دیتا ہے وہ سٹین پھر نہیں مٹتا تو پانچ منٹس سے زیادہ آپ اس کو سپری کر کے نہ چھوڑیں ہمارے گھر میں ہمیشہ سے صرف وائٹ ٹالز جو ہیں وہ یوز ہوئے کلر ٹاولز ہم لوگوں نے کبھی یوز نہیں کیے تو جب بھی ہم وائٹ ٹالز کی لانڈری چلاتے ہیں تو ونس او ویک ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ 2-3 کپس جو ہیں وہ اپنی واشنگ میں ہوت وارٹر ڈال کے اس وائٹ کنگ کے ڈال دیتے ہیں اس سے یہ ہے کہ ٹالز جو ہیں ہمارے بعض وقت 20-20 سال بھی چلتے ہوں تو وہ نئے کی طرح سا فید ہی ہوتے ہیں اس بلیچ کو تو ہم نے ہر جگہ سپری کرنا ہوتا ہے یہاں تک ٹوائلیٹس اور شاوہ رومز وغیرہ میں بھی سنک میں بھی تو اس کو ہم نے ایک ایسی باٹل میں ڈالا ہوا ہے جو باقی کی باٹل سے ملتی جلتی نہ ہو تاکہ کوئی نوکر وغیرہ جو ہے ہاؤس کی پر وغیرہ جو ہے وہ غلطی سے اس کو اٹھا کے نہ لے جائے تو کسی بھی سپری کی پرانی باٹل میں آپ اس کو ڈال لیں نئی باٹل اس کے لیے نہ خریدیں چونکہ اس کا سپری جو ہے وہ 2-3 ویکس میں بلیچ کی وجہ سے خراب ہو ہی جایا کرتا ہے تو پیسے نہ خرچیں ایک اور بڑی ہی کارامت چیز وہ ہے فارمولا 2001 یہ اصل میں کار پالش ہے ٹویٹل ویکس ہے اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے وہ اس لیے کہ کوئی بھی چیز جو آپ نے شائن کرنی ہو یہاں تک کہ گاڑی کا ڈیش پورٹ وغیرہ بھی لیدر سیٹس وغیرہ بھی چمکانی ہو آئل کی طرح اس کو آپ سپری کر دیں مہا پر ہاں یہ میک شور کریں کہ یہ کارپٹ پہ نہ گرے یا سٹیرنگ پہ نہ لگے چونکہ اس سے پھر یہ ہے کہ وہ اس طرح کی فیلنگ رکھے گا جیسے کہ ٹالکم پاوڈر سے آپ کے ہاتھ سے چیز فسلتی ہے تو ایسی جگہوں پہ یہ نہ گرے ورنہ یہ ہے کہ اگر گھر میں کوئی بودھا ہے یا بچہ ہے اگر یہ کارپٹ پہ سپری ہو جائے گا تو ہر بچہ جو وہاں سے گزرے گا وہ اس جگہ پر گرے گا تو یہ احتیاط کریں کہ کسی بھی چیز کو آپ اگر پولش کر رہے ہیں تو نیچے کپڑا بچھا کر کریں تاکہ یہ فلور پر نہ گرے کوئی کنڈی کوئی نٹ کوئی بولٹ کوئی بیڈ کوئی کبزہ ہنجز جو ہوتے ہیں دروازے کے وہ سکویک کرتے ہوں چون چون کرتے ہوں کوئی چابی بھستی ہو تالہ بھستہ ہو اس میں یہ آپ سپری کر دیں تو آپ کے دیکھیں گے کہ وہ ٹھیک ہو گیا اس کی سکویکنگ بھی بند ہو جائے گی اس میں چابی بھی تالہ بھی آسانی سے کھولے گا یہ بہت ہی کمال کی چیز ہے اور یہ چیز جو ہے یہ بنی اس لیے نہیں ہوئی بنی تو یہ ایک پولش کے طور پر ہوئی ہے لیکن اس کا استعمال ہم یوں کرتے ہیں اگر آپ کو سپریر ملے تو وہ سب سے اچھا ہے بلکل یہ چیز ممکن ہے کہ آپ کو نہ ملے چونکہ ہمیں بھی مشکل سے ملتی ہے کوئی بھی گاڑیوں کے سیکشن میں ٹیٹل ویکس کا سپریر لے آئیں اور اس کو ٹرائے کر کے دیکھیں وڈ پولشنگ وغیرہ کے لیے بھی فنیچر پولشنگ کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے س ایک اور کارامت چیز یہ ہے گو ری موور یہ ہر گھر میں ہونا چاہیے کہیں آپ نے سٹیکر لگایا ہو جس کی گو جو ہے وہ اترنا رہی ہو اس کو اتارنے کے لیے چونگم لگ جائے اس کو اتارنے کے لیے یہ چیز بہت اچھی ہے یہ وہ کپڑا ہے نیا نہیں دکھایا ٹی وی والوں کی طرح جو کہ ہم گھر میں سارا دن استعمال کرتے ہیں کچن میں قریباً 15 ڈیز اولڈ ہوگا یہ اب استعمال ہو چکا ہے بلکہ اس میں تو سراخ بھی ہو رہے ہیں اس پر ہم ہر رات کو جب سارا کام کچن کا ختم کرتے ہیں تو بلیچ سپری کرتے ہیں 5 منٹس کے لیے اور اس کے بعد ہم نے اس کو ہاتھ سے مل کے اس طرح پر سکویز کر لینا ہی اور یہ دیکھئے اس کو اب ہم نے پانی سے رنز کر لیا ہے گلف سے کیا ہے چونکہ بلیچ جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں کو کافی ڈرائے کر دیتا ہے تو روز رات کو آپ میک شور کریں کہ یہ جو کپڑا ہے کچن میں آپ استعمال کرتے ہیں سارا دن اس کو اس طرح پر دھو کے سوئیں بلکل ایک منٹ کا کام ہے بلکل معمولی سا لیکن یہ بہت ضروری ہے ہمیشہ کیے ایک habit بنا لیں کہ ان ڈرینز میں آپ رات کو تھوڑا سا بلیچ جو ہے وہ سپری کر کے سوئیں جو لوگ سفائی پسند ہوتے ہیں آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا گھروں میں بہت خیال رکھتے ہیں تو یہ تو تھیں ہمارے گھر کی کچھ cleaning products ہدا کرے کہ یہ clip جو ہے یہ آپ کے لئے کارامت ثابت ہو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ